حروم الرشید تھا سیر کے لیے نکلا آگے جا کے ہاتھی کھڑا ہو گئے پوچھا ہاتھی کیوں کھڑا کر دی ہے عرض کی حضور آگے سڑک میں حضرت بحلول بیٹھے ہیں اس نے کہا ہاتھی نیچے بچھایا آگے دیکھتا کیا ہے حضرت بحلول نا زمین پہ لکیریں لگا رہی ہیں اور پھر خود ہی لکیروں کو نا نہ کہہ کے مٹا رہی ہیں بڑی حیرانگی ہوئی وہ یہ ویرانوں میں رہنے والا بازار میں کیا کر رہے ہیں پوچھا بحلول خیر تو ہے آج ویرانے چھوڑ کے بازار کیا کرنے آئے حضرت بحلول نے کہا حارون بڑا ضروری کام کر رہا حارون نے کہا بحلول تو تو بازار میں بیٹھا ہوئے تو کیا ضروری کام کر رہے اس نے آگے سے کہا حارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلاح کروا رہا ہے رمضان ہے اس لیے آئے کہ صلاح کرنی کہ رمضان کی بھی بدماشی کرنی ہے ہاں حضرت ابھی ہمارا کو صلاح والا موڑ نہیں نظر آ رہا ہے ابھی احمد مشی پہ اترے ہوئے ہیں صلاح کرو یار نہ بھاگو مسجدوں سے کیا نکالنا گھر میں سے گیارہ ماں گزارے نہیں اسی گھر میں رمضان میں بھی گھر میں رہنا ہے کہا میں مخلوق کی مالک کی صلاح کروا رہا ہوں آگے سے حارون پوچھتا ہے بحلول صلاح ہوئی کہ نہیں کہا وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے کہا وہ تو مانتا ہے وہ مانتا ہے رمضان اس نے بھیجا اس لیے یہ نہیں وقت گزر گیا پھر ایک دن حارون نے دیکھا کہ حضرت بحلول قبرستان بیٹھے ہیں پھر وہی انداز ہے گیا جا کے پوچھا بحلول اس دن بازار آج قبرستان کہا حارون جگہ ہی بدلی ہے وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلاح کروا رہا تھا یہاں بھی مخلوق اور مالک کی صلاح کروا رہا ہے کہا وہ دن تو نہیں ہوئی تھی آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت بحلول روپڑے آپ نے فرمایا حارون آج یہ تو مانتے ہیں اب وہ نہیں مانتا ہے مانتا جے یار مانتا جے ادھر چی انہوں مانتا ہوا ادھر چی انہوں مانتا ہوا ہے